اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینگ نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں سلمان چوہدری سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم قبروں پر دو ماہ کے دوران سرکاری پائپ لائن سے تیل چوری کرنے کی تیسری لائن پکڑی گئے سرکاری پائپ لائن سے تیل چوری کرنے کے الزام میں دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے کراچی میں سرکاری پائپ لائن سے کنڈا لگا کر تیل چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سرکاری پائپ لائن سے تیل چوری کرنے کے الزام میں دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف شعرافی گوڑ پولیس نے مقدمہ دھج کر لیا ہے ملزمان نے تیل چوری کرنے کے لیے 166 فٹ طویل سرنگ بنا رکھی تھی پنجاب یونیورسی لاہور کے مقام پر میریڈ بل کیمپس کرکٹ میچو کا افتتا ہوا جس میں چیف کیسٹ حمزہ ملک اور خدمت گوپانگ فانڈیشن پنجاب کے صدر قاسم خان بلوچ تھے روحیلا والی قانو گوئی اور خانگرد قانو گوئی کے دوستوں سے ملاقاتیں ہوئیں جس میں مظفرگرد کے مایا ناز کوچ محمد متصر رائے اور نوید اشرف اسسٹنٹ ڈائریکٹر سپورٹس اور ڈائریکٹر سپورٹس زبیر بٹ اور دیگر شریک تھے ایڈمنیسٹریٹر بلدیا آلہ حیدراباد فاروق خان بھائی جوائنٹ اسٹک آرگنائزر افتخار قائم خانی بھائی نے چھوٹکی گٹی پر پبلک پائیویٹ پارٹنیشپ کے تحت بلدیا آلہ حیدراباد کی جانب سے لائٹس لگانے کے کام کا ویزٹ کیا اور اسٹاف کو موقع پر ہی لائٹنگ کا کام جل مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی اس موقع پر یونین اور چیمبر کے ذمہ داران بھی ہمرا تھے چھوٹکی گٹی تاجر انجمنوں کی جانب سے ایڈمنیسٹریٹر حیدراباد فاروق خان بھائی کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور گلدستے پیش کیے گئے اسسسٹنٹ کمیشنر غلام سرور نے سہولت بازار احمد پرسیال کا دورہ کیا انہوں نے سہولت بازار میں سارفین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور انچارٹ بازار کو ہدایت کی اگر اشیاء کے سٹالز کو مزید بہتر کیا جائے کوالیٹی اور پرائز کنٹرول میکانیزم کو یقینی بنایا جائے انہوں نے مزید کہا کہ سارفین کی سہولیات کے پیش نظر آٹے کی فراہمی ایک سو پچاس سے بڑھا کر تین سو بیگز کی گئی مزید بنا انہوں نے آٹا سیل کے ریکارڈ کو کمپیوٹ رائز کرنے کی ضرورت پر زور دیا کوئٹا میں پاکستان سوپر لیگ کے آٹھ میں سیزن کا نمائشی میچ آج کوئٹا گلیڈی ایٹرز اور پشاور ظلمی کے درمیان کھیلا جائے گا اب بکٹی کرکٹ سٹیڈیم میں میچ تیاریاں مکمل کر لی گئیں کوئٹا اور پشاور کی ٹیموں کے کھیلاڑی اور آفیشلز کوئٹا پہنچ گئے میچ کے لیے تیرہ ہزار سے زائد ٹیکٹس فروخت ہو چکے کوئٹا میں میچ کے لیے سٹیڈیم اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں چار ہزار سے زائد پولیس اور فرنٹ ائر کور کے اہل کار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کینگ نیوز ایچ ڈی